اسلام علیکم میں ہوں راہی بلی اور آج ہم کچھ ایسی ایک اہم چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ میرے خیال میں ہر انسان کو پتا ہونی چاہیے تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ سیون بینیفیٹس آف واک یعنی واک کرنے کے پیدل چلنے کے ساتھ کون سے ایسے فوائد ہیں جو ہر انسان کو پتا ہونے چاہیے اور اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھا سکے تو پہلا یہ بتاتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلا ہی کیا ہوگا آپ کا جو موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے گا آپ ڈپریشن میں آپ سٹریس میں ہے کوئی آپ کو ٹنشن ہو رہی ہے آپ اداس بیٹھیں تو نکلیں باہر واک کرنے جائیں جیسے ہی آپ واک کرنے کے لئے باہر جائیں گے باہر کا ماحول آپ دیکھیں گے تو آپ کا موڈ خود با خود اچھا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ بات کرتے ہیں سیکنڈ اس کا پوائنٹ ہے کہ برن کیلوریز یعنی کہ آپ اس کو آپ ایک ورزش بھی بول سکتے کیونکہ ورزش ہے اس میں آپ کی جو کیلوریز یعنی جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ برن ہوگا اور اس کی طاقت آپ کو ملے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا نہ ہی آپ کا وزن بڑھے گا بلکہ آپ کی جو ہارٹ سرکولیشن آپ دی بلڈ ہے یعنی خون کا دباؤ یا خون کا چلنا وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور اس کی زیادہ سے زیادہ خون آپ کا بنے گا تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے باس ٹائم ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا انٹریکشن ہوں گے آپ ان سے بات چیت کریں گے تو آپ سوشلائز ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک بینیفیٹ ہے چوتھا بینیفیٹ یہ کہ آپ کا حازمہ یعنی ڈائیجیشن وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ جب آپ پیدل چال رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے آپ کا سٹمک ورک کرتا ہے اس میں جو بھی فوڈ پڑھا ہوتا ہے یعنی خوراک پڑھے ہوتے وہ اس کو حزم کر کے اس کی طاقت اور اس کی نیوٹرنس آپ کو دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ انرجی فیر کرتے ہیں اور آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھتا پھر ہم بات کرتے ہیں جو اس کا چوتھا فائدہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہزار ترہ کی آج تینشنز ہوتی ہیں جیسے آج کل مہنگائی ہو گئی تو لوگ سارے ڈپریشن میں ہیں کہ کس طرح ہوگا تو جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ارت گرد کی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری توجہ مہنگائی سے اس مسائل سے اس ڈپریشن سے ہٹ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں باہر جانے کا موقع بھی مل جاتا ہے تو کافی اچھی چیز ہے یہ کرنی چاہئے پھر اس کا چھٹا فائدہ یہ ہو گیا کریٹیوٹی یعنی آپ میں نئے نئے خیالات آئیں گے تو جب بھی آپ نے کسی مشکل آپ کو کوئی مرحلہ آ گیا ہو پہچیدہ معاملات ہو اور آپ نے اس کا حل نکالنا ہو تو کوشش کریں کہ آپ واق پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ راستے میں جب جائیں گے آپ کا موڈ فریش ہوگا تب آپ جا کے سوچیں اور پھر کوئی قدم اٹھائیں کہ ہم نے اس میں کیا کرنے اور جو سب سے اس کا اچھا فائدہ ہے کہ آپ کا پوسچر یعنی آپ کا جو فیزیک ہے جو آپ کا نظر آنے یعنی آپ کا جسے میں وہ بہتر ہو جائے گا آپ کی ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی آپ سلم سمارٹ نظر آئیں گے کوئی آپ پہ چربی نظر نہیں آئے گی کوئی آپ کو بیماری نہیں آئے گی آپ کے پاس کیونکہ آپ کی سرکولیشن اچھی ہو رہی ہے آپ ڈائیٹ اچھی لے رہے ہیں اور واق کر رہے ہیں وہ فوراں حازمہ ہو رہا ہے وہ ڈائیجسٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پوسچر بھی امپروو ہو سکتا ہے پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پھر اس میں ٹائمنگز آ جاتی ہیں کہ آپ نے کتنی دیر تک واق کرنے اور کس طرح واق کرنی ہے تو جو پرانی ریسرچیز تیون میں تھا کہ آپ دیس دیس چلیں تو آپ کا ویٹ کام ہوگا اور کم سے کم اتنا ٹائم چلیں کہ آپ کو پسینہ آ جائے لیکن اب جو نئی ریسرچیز آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سلو بھی چلیں لیکن ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں چلیں صبح ٹائم چلیں یا پھر شام کے وقت چلیں جاتے وقت اردگرد پہ نظر ڈالیں اگر سبزہ ہے جیسے بندہ گاؤں میں ہوتا ہے تو وہاں پہ واق کرو تو آس پاس کھیت ہوتے ہیں تو ان کو دیکھیں ان سے دیکھنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو وہ جو نیچرل گرین کلر ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے آپ کی بینائی یعنی نظر آپ کی بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ جیسے اس ایریا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کلین ایئر ہوتی ہے سٹی میں دھویں ہوتا ہے پولیوشن ہوتی ہے آلودگی ہوتی ہے لیکن گاؤں میں یا جب بھی آپ واق پہ نکلتے ہیں اور سائیڈ پہ آپ کی گراست ہے کوئی فیڈز ہیں کوئی کھیت وغیر ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں اور کوشش کریں کہ منیموم منیموم ایک گھنٹہ پینٹالیس میٹ آپ ضرور واق کریں ڈیلی روٹین پہ ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گی یا آپ مسائل کا حل بھی نکال لیں گے یا آپ کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا جو کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ پیٹ کو کام کرنے کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپس کے سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں دوائیں لیتے ہیں کوئی سیرپ پی رہے ہیں تو کوئی وہ بیلٹ لگا کے واق کر رہے ہیں تو کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو جو پیٹ کام کرنے کا سب سے اچھا طریق ہے جس میں آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے لوگ ڈائٹ شروع کر لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ شروع کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کھانا پینا بلکل چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ پتلے ہونے کے ساتھ کمزور بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ میں انرجی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد جب آپ فوراں کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ویٹ ڈبل بڑھتا ہے پیٹ ڈبل بڑھتا ہے اس سے اچھا ہے تھوڑا کھائیں اچھا کھائیں اور واق کرتے رہیں انشاءاللہ آپ سلیم اور سمارٹ رہیں گے آج کے لئے اتنا اللہ حافظ